اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدہ گھر پہ لائے اب ایک دو دن کے بعد وہ گم ہو جائے بھاگ جائے تو ابھی وہ کیا کرے دیکھئے اگر اللہ نے اس کو اس حد دی ہے تو دوسرا جانور خرید لائے قربانی کرے لیکن اگر اس کے پاس اس حد نہیں ہے وہ دوسرا جانور نہیں خرید سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں وہ قربانی نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس تعلق سے ایک روایت ہے امام بحقی کی کتاب اس سنن الکبرہ میں حدیث عمر بن نیسے دار چھے سو ستر تمیم بن حویس کہتے ہیں کہ اشترائی تو شاتم بے میں نا ازہیتا کہتے ہیں کہ میں نے ایک بکری خریدہ قربانی کے لئے فضلت تو گم ہو گئی گائب ہو گئی فسألت ابن عباس رضی اللہ عنہما انزالکا تو میں نے اس بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھئی میں نے بکری خریدی تھی قربانی کے لئے گائب ہو گئی کیا کروں فقال تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا يزوروکا کہ اس سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارے لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے گائب ہو گئی گائب ہو جانے دو تم قربانی نہیں کرو گے تم کو کوئی گناہ نہیں ملے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جانور خریدہ تھا گائب ہو گیا اب قربانی نہیں کریں گے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اس ساتھ دوسرا لائیں قربانی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی مطابق حرم اللہ انجام دینے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین مجب واپس تر ellaF مجب فیلی یا رب عمرانیど ہم مجب کو پسکم fif static کتاب و سون اور لگے رب العالمین نیزی اللہ انجام دی democratic جب پسانu